آج گائز ہمارے پاس یہاں پر پوری کی پوری سیون ٹیمز ہیں اور یہ سیون ٹیمز ایک دوسرا کے ساتھ لڑائی کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر کنگ گیدورا کو پلیس کی ہے کنگ گیدورا کے بعد گائز ہم لوگوں نے یہاں پر ایک پرانا گوڈزلا پلیس کی ہے یہ گوڈزلا بھی کافی ڈینجرس ہے اور اس گوڈزلا کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر میکا گوڈزلا لیکن یہ اولڈ ورجن ہم لوگوں نے پلیس کی ہے میکا گڈ جلال کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر کینگ کونگ کو پلیس کیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے آگی کی طرف بائیولنٹی کو پلیس کیا ہے بائیولنٹی کی supreme ایک بلکل سامنے میں نے یہاں پر گائے گون فینل وار کو پلیس کر دیا ہے اور سینٹر میں گائے تو تم لوگ سوچ رہے ہو کہ امان پھر آپ نے اس کونے میں پلیس کیوں نہیں کیا آپ نے اس کو سینٹر میں پلیس کیوں کیا ہے تو گائیز میں تم لوگوں سب سے پہلے اپنی پلیسمنٹ سمجھا دیتا ہوں دیکھو جس یونٹ کا ڈسٹنس کم ہوگا وہ یونٹس آپس میں پہلے لڑائی کرنے والے ہیں تو گائز کنگ کی دورہ اور اس کا ڈسٹنس آپس میں کم ہے تو موسٹ پروبولی یہ دونوں آپس میں فرسٹ لڑائی کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر میکا گوڈزلا اور کنگ کونگ کا ڈسٹنس بہت کم کر دیا ہے تاکہ میکا گوڈزلا اور کنگ کونگ آپس میں لڑائی کریں اور ساتھ میں گائز تم لوگ نوٹ کر رہے ہوگئے کنگ کونگ اور بائیولینٹے کا ڈسٹنس کافی ساتھ ہے لیکن بائیولینٹے اور گائیگن فائنل وار کا ڈسٹنس کم ہے تو موسٹ پروبولی گائز بائیولینٹے اور گائیگن فائنل وار آپس میں لڑائی کریں گے اگر میں ٹیم سیون کو اس کونے پہ پلیس کر دیتا تو گائز اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی لڑائی نہ کرتا اور وہ سب سے دور ہوتا اس لئے گائز میں نے اس کو سینٹر میں پلیس کر دیا ہے تاکہ یہ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی جا کے لڑائی کر سکتا ہے اور اس طرح سارے کے سارے یونٹس میرے خیال سے گائز فیئر پلیسمنٹ کے اندر ہیں ہم لوگ یہاں پر بیٹا کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد میرا ٹارگیٹ آج یہ ہے کہ میں یہاں پر بیس ٹائٹن کو پلیس کروں گا اس کے بعد کولوسل ٹائٹن کو پلیس کروں گا اس کے بعد یہاں پر نقلز کو پلیس کروں گا یہاں پر پکاجو کو پلیس کروں گا تم لوگ نوٹ کر رہے ہو یہ تو ہمارا جو ہم لوگوں نے سوچا تھا وہ ہی ہو رہا ہے کنگ کونگ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے سوچا تھا ارے بھائی یہ ایک منٹ یہ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے کیوں جا رہا ہے ویسے ہمام پر آپ کو کہا لگتا ہے یہاں پر کون جیتے گا جب مجھے لگ رہا ہے کہ انگ کونگ مارا جائے گا ای نیو ایٹ بھائی انگ کونگ کو یہاں پر مارا گیا لیکن پیچھے کی طرف سے گورزلا آ چکا ہے اور وہاں پر بائیولینٹے اور گائیگن فائنل وار کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پر پتہ نہیں کون جیتے گا ایک منٹ بھائی یہ تو میکا گورزلا نے تباہی مچا دی میکا گورزلا نے یہاں پر کتنے یونٹس کو ایلیمنٹ کر دیا اوکے ویٹا سیکن ابھی تک تو ارے بھائی کنگ کی دورہ ہوا میں بھی اٹھتا ہے کیا لیکن یار بھائی کنگ کی دورہ تجھے یہاں پر منا پڑے گا ایک میرا اٹیک تو کیا لیکن کنگ کی دورہ مارا گیا میکا گورزلا کچھ زیادہ ہی بھائن کر اس نے سب کو مار دیا بائیولینٹے نے وہاں پر گائیگن فائنل وار کو مار دیا ہے اب جس یہ دو بچے گائیز میکا گورزلا اور بائیولینٹے جو بھی سٹرونگ یونٹ ہوگا نا اس کو گائیز ہم لوگ اپنی فائنل بیٹر گاندہ یوز کرنے والے ہیں ارے مجھے لگ رہا ہے رامو یہ والا میکا گورزلا اس کو بھی ایلیمنٹ کر دے گا ویسے مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا کہ یہ بھی بھائی مار دے گا اس کو کیونکہ بائیولینٹے بھی بہت سٹرونگ ہیں تم لوگوں نے دیکھا کہ اس پیچھے کی طرف گائیگن فائنل وار کو اس نے ایلیمنٹ کر دیا اوکے یہاں پر بیٹل سٹارٹ ہو چکی ہے بائیولینٹے نے بھی اٹیک کیا لیکن کنگ کی دورہ بھی گائیز یہاں پہ اتنا آرام سے تو گیو اپ کرنے نہیں والا ارے نہیں اس نے تو بائیولینٹے کو بھی مار دیا اور اس کا مطلب یہ کہ اما پر یہ میکا گورزلا پرانے والا بہت زیادہ سٹرونگ یار تو ٹھیک ہے چوپ ہم لوگ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اب ہم لوگ اپنی دوسری ٹیم رکھتے ہیں دیکھتے گائیز کہ اس ٹیم کے اندر سے کون جت ہے ہم لوگوں نے یہاں پر میکا گورزلا لیٹس ورجن کو پلیس کر دیا ہے یہ میکا گورزلا میرے خیال سے پرانے والے کو مار دے گا یا کیا بتا گائیز پرانے والا میکا گورزلا اس کو بھی ایلیمنٹ کر دے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اس کائیجو کو پلیس کیا ہے اور اس کے بعد تم لوگ دیکھو گا یہاں پر رائی جن کو پلیس کیا ہے آگی کے طرف ہم لوگوں نے سپیس گورزلا کو پلیس کیا ہے سپیس گورزلا کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر گورزلا کو پلیس کیا ہے اور وہاں پر ایک اور کائیجو کو پلیس کیا ہے ویسے یہ اتنا ہے سٹرونگ تو نہیں لیکن چلو ٹھیک ہے بیچ میں ہم لوگوں نے دسٹروئے کو پلیس کیا ہے اب جو ان کے بیچ میں جیتے گا نا اس کو بھی ہم لوگ فائنل بیٹل کے اندر یوز کرنے والے اور باقی کے سٹرونگ یونٹ تو ہم لوگوں کو اوریڈی پتا ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر نا گائز میگا گوڑزلا جیت جائے گا پہلے تو ہم لوگ یہ لڑائی دیکھتے ہیں کیونکہ میگا گوڑزلا اس کو آرام سے الیمنٹ کر دے گا وہاں پر سے ایک یونٹ نیچے کی طرف گر گیا کیا رائی جن بھی بہت سٹرونگ ہے ہاں رائی جن بھی سٹرونگ ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ رائی جن کی طرف چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر کافی سارا یونٹس ہیں لیکن ایک منٹ گوڑزلا بھی وہاں پر چارج ہو چکا ہے اور گوڑزلا نے رائی جن کے نہیں اورے اسپیس گوڑزلا کے اوپر اٹیک کیا یہ دونوں کے دونوں گئے نیچے کی طرف ایک سیکنڈ گائز یہاں پر ڈسٹروئے بچا ہے ان دونوں کے لڑائی کے بیچ میں کون جیتے گا جو بھی جیتے گا نا وہ ہماری فائنل بیٹل کے اندر آنے والا ہے اور ایک سیکنڈ ڈسٹروئے تو نے میکا گوڑزلا کو نیچے گرا دیا ویسے میں توچ رہا تھا کہ میکا گوڑزلا کو فائنل بیٹل کے اندر پلیس کریں گے رہاں پر ابھی بھی یہاں پر گوڑزلا زندہ ہے چوب یار بھائی میکا گوڑزلا کے زیادہ کچھ زیادہ ہی غلط ہو چکا ہے لیکن یہاں پر یہ ڈسٹروئے تو بھائی اس کو تو آرام سے ایلیمنیٹ کر دے کہ اپنے ٹیل والا کتنا تیز ٹیل گھومارا ہے اس کے ٹیل سے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا بھائی ایک سیکنہ دوبارہ سے دیکھتے کہ یہ ٹیل والا ٹیک کرتا ہے کی نہیں کرتا ابھی تک گوڑزلا کو ٹیل والا ٹیک لگا تو نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اس کا ٹیل ٹچ ہو گیا نا گوڑزلا بھائی تو جانے والا ہے سیدھا نیچے کی طرف یہ دیکھو ہم اب اس کو ٹچ ہوا لیکن گوڑزلا کو کوئی اتنا ڈیمج نہیں ہوا میں تو یہاں پر گوڑزلا کی ٹیم کے اندر جانے والا ہوں نئی سنچین گوڑزلا بھی ابھی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے کہ ڈسٹروئے کو مارتے ہیں ڈسٹروئے بھی بہت زیادہ تیز کائج ہوئے ابھی تک تو ان لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے یہ لوگ اتنے سٹرونگ کیسے ہو سکتے ہیں ویسے بھائی میں یہاں پر میگا گوڑزلا کو بھی دیکھنا چاہتا تھا لیکن میگا گوڑزلا انفورشنل ایڈی گراؤنڈ سے ہی نیچے گر گیا کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو پلیس پھر بھی کریں گے اوکے ڈسٹروئے مارا کیا اور یہاں پر گوڑزلا جی چکا ہیل دیکھتا ہوں اس کی گائج کی ہیل تو بہت زیادہ تھی یار بھائی مطلب یہ تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے میں نے جو لاس بیٹر کا اندر نوٹ کیا وہ یہ کہ بھائی ڈسٹروئے ٹیل سے اٹیک کر کے نیچے کے طرف گرانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس گیم کے اندر اس کے پاس کوئی ایسا اٹیک نہیں ہے جیسے گوڑزلا کے پاس ایٹومک بریتھ ہے اس کے پاس کوئی ایسا اٹیک نہیں ہے جس سے دیمج کر سکے رائی جن بھی تو بہت سٹرونگ ہے یہ لوگ نیچے گر گئے مجھے بتاؤں کیا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ ان کا بیٹل دوبارہ کرایا جائے کیونکہ رائی جن بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کا اٹیک بھی بہت ڈینجرس ہے لیکن رائی جن اور سپیس گوڑزلا نیچے گر گئے اور ان کی وجہ سے نا ٹھیک سے سمجھ نہیں آرہا اور ہم اب بیٹل دوبارہ شروع کر دیکھ لیتا ہے ویسے پیار ہم اب ہم لوگوں کو پتا چل جائے گار اور چوب میگا گوڑزلا بھی نیچے گر گیا تو مجھے بلکل بھی یہ بیٹل ٹھیک لگ نہیں رہا کیونکہ میگا گوڑزلا لٹرلی ڈیزرف کرتا ہے فائنل بیٹل کے اندر لڑنا اور میگا گوڑزلا میں نے ٹیسٹ کیا وہ واقعے میں بہت زیادہ تیز ہے اب آئے ہو کہ کوئی نیچے کی طرف نہ گرے ہیلتھ بار اون کرتے اس دفعہ تاکہ ہم لوگوں نے ہیلتھ بار دیکھ کے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کون جیت رہے اور کون مر رہے اسپیس گوڑزلا تو واقعے میں کوئی زیادہ ہی ویک ہو چکا ہے تو گائز اسپیس گوڑزلا کا تو چانس نہیں بنتا اور یہاں پر رائیجن بھی ویک ہو چکا ہے تو رائیجن کا بھی چانس تو نہیں بنتا ہے ڈسٹرویر کی ہیلتھ بہت زیادہ ہے اس دفعہ ڈسٹرویر نیچے کی طرف گر گیا ویسے ہراموں پر دیکھو ابھی پتہ چل جاکہ لازٹ ٹائم گوڑزلا جیتا تھا کر ابھی دوبارہ گوڑزلا جیت کیا اس کا مطلب یہ کہ گوڑزلا وینر ہے چوب یہاں پر تو گوڑزلا اور میگا گوڑزلا آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں میگا گوڑزلا اس دفعہ کہ تو نیچے گر گیا بھائی میں دوبارہ سے بیٹا کو شروع کرنے نہیں والا ہوں کیونکہ پھر ہم لوگ اس کا فیتھ مان لیں گے یہ بار بار نیچے کی طرف گر رہا ہے لیکن اب ابھی بھی گوڑزلا زندہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ بھی گوڑزلا جیتے گا نہیں چوب مجھے نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ گوڑزلا جیتے گا مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ میگا گوڑزلا جیت جائے گا تم لوگ بھی کونے میں آگے کیوں لڑائی کر رہے ہو بھائی یہاں سے کبھی بھی نیچے گر سکتے ہو آرے حرامان تھا گوڑزلا بہت زیادہ سٹرونگ ہے واقعی سنچین گوڑزلا تو کچھ زیادہ سٹرونگ ہے اور میگا گوڑزلا اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے مکے وغیرہ بھی بہت مار رہا ہے اگر دوبارہ سے گوڑزلا جیت گیا نا مطلب قائد ہماری پلیسمنٹ مست ہے دونوں دفعہ اگر ہم لوگوں سیم ریزرٹ ملا تو تم لوگ بھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم لوگوں نے پلیسمنٹ اتنا اوپی کیا ہے کہ لٹرلی جو وینر ہے وہی وینر دیکھتا کیا مسلات ماری بھائی گوڑزلا کے موکے اوپر لات ماری اڑکے گر ہے نیچے کی طرف ویسے اگر یہ مووی کا سین ہوتا نا تو یہ کسی بیلڈنگ کے اوپر گر تھا اوکے گوڑزلا مکے مانا بند کر میکا گوڑزلا اٹیک کر رہا ہے بچ گیا بھائی گوڑزلا آگا یہ پورا اٹیک ہو جاتا نا تو تو مارا جاتا اور گوڑزلا کوئی اٹیک کر لے اپنے موہ کے اندر سے نہیں تو بھائی تجھے یہاں پر میکا گوڑزلا ایلیمنیٹ کر دے گا ارے واقعہ ہمارے گوڑزلا کا بہت ہیل جا چکی ہے آرہے لیکنی آراما ہے ابھی دیکھنا ہے میکا گوڑزلا ہی جیتے گا مجھے بھی لگ رہا کہ میکا گوڑزلا جیتے گا تو میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یہ دونوں نے بلکل برابر برابر جیت رہے ہیں میکا گوڑزلا اور گوڑزلا دونوں کو ہم لوگ یوز کر لیں گے فائنل بیٹل کے اندر اب آئے گا ریل مزا میں نے یہاں پر سارے کے سارے کائیجوز پلیس کر دیں وہ جو ٹائٹن بیس اور کولوسل ٹائٹن پکچو ہے وہ سوپر ہیرو اور کریپی مونسٹرز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو ابھی کے لئے تو میں ان کو پلیس نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس ایک اور بھینکر آئیڈیا آ چکا ہے اور تم لوگ دیکھنا میکا گوڑزلا تو تمہیں پتا ہے کہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے تو میں نے یہاں پر میکا گوڑزلا کو پلیس کر لیا اس کے بعد جو لازٹ ہے ہم لوگوں نے رکھا تھا وہ پرانا گوڑزلا تھا یہاں پر گوڑزلا 2019 میں نے پلیس کر دیا یہ بھی بہت سٹرونگ ہے اور ساتھ میں گائیج یہاں پر میں نے زیادہ کو پلیس کر دیا اور زیادہ کو تو تم لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ یہ کتنا بھینکر آٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ٹائٹنز ریڈ یہ بھی کسی کو چھوٹا نہیں ہے ساتھ میں گائیج اس میکا گوڑزلا نے بھی بہت ڈیمیج کیا تھا ہماری پیشلی بیٹل کے اندر تو میں نے یہاں پر یہ والا میکا گوڑزلا بھی پلیس کر دیا اور سینٹر میں ہم لوگوں نے گائیگن فائنل وار کو پلیس کیا کیونکہ گائیگن فائنل وار نے بھی بہت ڈیمیج کیا تھا میں نے یہاں پر شن گوڑزلا اور کنگ کونگ کو پلیس نہیں کیا کیونکہ میکسیمم ہم لوگ سیون ٹیمز کو پلیس کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ٹین ٹیمز کو پلیس کر سک رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں پر کنگ کونگ کو اور شاد میں شین گوڑزلا کو بھی پلیس کرتا بیٹل کو شروع کر ویسے ہموں پر یہاں پر کون جیتے گا مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے بیٹل میں تو بائیولینٹر جیت نہیں سوری گائز میگا گوڑزلا جیت جائے گا اور یہاں پر زلہ جیت سکتا ہے کیونکہ زلہ اٹھا اٹھا کے نیچے کی طرف پھینکتا ہے لیکن سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ان کی بیٹل کے اندر پتا ہوں کس کا ہے ارے مجھے پتا ہے سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہے ہمہاں پر میگا گوڑزلا کو ہے ہاں گائز وہ جو پیچھے کی طرف میگا گوڑزلا ہے اس کو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہے پیچھے کی طرف گوڑزلا اور بائیولینٹر بھی آپس میں لڑڑ ہیں ایک منٹ گوڑزلا تو گیا نیچے کی طرف گائز کیونکہ زلہ نے اس کے اوپر اٹھاک کر دیا تھا مجھے پتا تھا کہ زلہ کم سے کم ایک کو تو پکا مارے گا ارے مہا پر وہاں پر بائیولینٹر مارا جا چکا ہے اور ابھی میگا گوڑزلا بھی آ رہا ہے زلہ دلی سے تیار ہو جائے کیونکہ میگا گوڑزلا بھی آ رہا ہے اور یہاں پر ٹائٹنیز ریڈ بھی نیچے گر گیا دونوں کے دونوں میگا گوڑزلا آ چکے ہیں یہاں پر زلہ اور فائنل وول کی لڑائی ہو رہی ہے بھائی صاحب گائے زلہ نیچے کی طرف گر سکتا ہے مجھے پتا تھا کہ فائنل وول گھما گیا اس کو نیچے کی طرف گرا سکتا ہے لیکن ان کے بیچ میں کون جیتے گا اس کے بیچ میں پرانے والا ہی جیتے گا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پرانے والا کا جو اٹیکنگ فرکوینسی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم پر سب سے زیادہ سٹرونگ یہ ہے آرہے ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہم لوگوں سولو بیٹلز کرانی چاہیے ہاں سولو بیٹلز کرائیں گے تب ریل پتا چلے گا کہ سٹرونگ کون ہے لیکن سولو بیٹلز میں تو زلہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تو سب سے سٹرونگ تو زلہ ہے لیکن اگر ٹیمز کے اندر بات کی جائے تو اس ٹیمز کے اندر یہاں پر میکا گوڑزلا سب سے زیادہ سٹرونگ ہے لیکن یہ والا میکا گوڑزلا کونے میں تھا اور گائے اس نے کسی کے ساتھ بھی بیٹل نہیں کی میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دوں تاکہ گائز دسٹنس کا کوئی ریزن ہی نہ ہو اور یہ لوگ آپس میں مس لڑائی کریں گائیگن فائنل وار نہیں مر رہا بھائی یہ انیکسپیکٹڈ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ گائیگن فائنل وار مارا جائے گا لیکن اس دفعہ تو گائیگن فائنل وار میکا گوڑزلا کی بینڈ بجا رہا ہے ہیلتھ باہر اون کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کون جیت رہا ہے ارے نہیں بھائی گائیز گائیگن فائنل وار کی بہت زیادہ ہیلتھ ہے اور گائیگن فائنل وار جیسے ہی یہ میکا گوڑزلا اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا پورا کا پورا اٹیک ہی ویسٹ ہو جاتا ہے یہ گوڑزلا زیادہ ہے سٹرونگ ہے کیوں کہ یہ اٹیک بہت زیادہ جلدی کرتا ہے ہاں بھائی اس کے اندر سے جو ریڈ لیزر نکلتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی فریکوینسی ہے گائیگن فائنل وار تو کیا کر رہا ہے تو نے پہلے ہی ہمارے زیادہ کو نیچے گرا دیا اب نا گائیز اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے چھوٹا گراؤنڈ ہوتا نا تو بھائی سارے سارے یونٹ سی نیچے گی طرف گھر چکے ہوتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے اور ہیلتھ دونوں کا کافی زیادہ ہے شوکنگلی ان دونوں کا ہیلتھ کم ہی نہیں ہو رہا یہ دوبارہ اٹیک کیا لیکن دوبارہ سے گائیز گائیگن فائنل وار نے اس کو ٹیل سے اٹیک کر کے اپنے سے دور کر دیا تاکہ اس کا اٹیک ویسٹ ہو جائے واقعہ جتنا زیادہ ریڈ لیزر کا اس نے اٹیک کیا لگ گیا اور اس دفعہ گائیگن فائنل وار اس کو پوچھ نہیں کر سکا تو مجھے لگ رہا کہ ہماری ٹیمز کے اندر ہمارا وینر میکا گوڑزلا ہونے والا پرانے والا ہم لوگ نا نیکس کچھ ویڈیوز کے اندر اولڈ میکا گوڑزلا اور نیو میکا گوڑزلا کے آپس میں لڑائی کرا دیں گے تاکہ پتہ جل جائے کہ زیادہ سٹرونگ میکا گوڑزلا کونسا ہے ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بابا